ایک اور خبر بات کر لیتے ہیں اور یہ خبر ہے امریکہ اور چین کے درمیان جو تجارتی جنگ ہے اس حوالے سے امریکہ اور چین کے درمیان گزشتہ چند مہینوں سے تجارتی جنگ چل رہی ہے امریکہ چینی اشیاء پر پمندیاں لگاتا ہے تو چین جو ہے وہ امریکی اشیاء کو بین کر دیتا ہے اب ایک نئی جنگ یہ شروع ہوئی ہے کہ چین کی مشہور ہواوے کمپنی جو ٹیلی فون بناتی ہے جو دنیا کی دوہزار اٹھارہ میں تقریباً سب سے آگے کمپنی رہی اس پر امریکہ کی جانب سے پبندی لگائی گئی یورپ اور امریکہ میں ہواوے کمپنی کی جو موائل فونز ہیں اور دیگر جو اشیاء ہیں ان کو فروخت کرنا بند کر دیا گیا اس کے جواب میں چین نے ایک تو امریکہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا ہوا ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ ان کی ہواوے کمپنی کو کیوں بند کیا گیا اور پھر دوسری طرف سے چین نے امریکہ کو اور یورپی مالک کو دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے ہواوے کمپنی پر پابندی کو نہیں ہٹایا تو چین جو ہے وہ سترہ قسم کی نایاب کیمیای دھاتیں ان کی فروخت امریکہ اور یورپ کو بند کر دے گا اور یہ جو سترہ قسم کی نایاب دھاتیں ہیں یہ بنیادی طور پر موبائل فونز میں استعمال ہوتی ہیں کیمپیوٹر میں استعمال ہوتی ہیں اور اسی طرح سے کیمرہ وغیرہ میں استعمال ہوتی ہیں اور جو بلب روشنی والے ہیں ان میں استعمال ہوتی ہیں یہ سترہ قسم کی جو نایاب دھاتیں ہیں یہ صرف چین کے پاس ہیں اسی فیصد یہ جو دھاتیں ہیں امریکہ وہ چین سے خریدتے ہیں اور خطرہ یہ ہے کہ اگر چین نے ان دھاتوں کی ایکسپورٹ بند کر دی خطرہ یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ کے اندر ٹیکنالوجی کی جو ترقی ہے وہ رک جائے امریکہ اور یورپ گٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ چین کے صدر نے ان کیمیائی دھاتوں کو تیار کرنے والی فیکٹریوں کا دورہ کیا اور وہ جو تصاویر تھیں وہ بھی دنیا کے سامنے آئیں اور چین نے دھمکی دے رکھی ہے کہ اگر یورپ اور امریکہ باز نہ آئے تو پھر یورپ اور امریکہ کا ترقی کا جو سفر ہے وہ رک جائے گا لیکن اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ چین امریکہ اور یورپ کو گٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتے ہیں یا پھر یورپ اور امریکہ چین کے ترقی کے سفر کو